بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال کا کچھ حصہ اور سورہ توبہ کا بڑا حصہ سنا انفال آدھے پارے پر مشتمل ہے اور توبہ یک پارے پر ہے یہ دیڑھ پارے کے مضامین یک ہی جیسے بلکل ملتے جلتے مضامین ہیں کہنے والے کہتے ہیں اسی لئے دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے یہ بھی کہتے ہیں کئی باتیں ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے تو یہ اس دور کی صورتیں ہیں جب اسلام غالب آ رہا ہے تو اسلام جب غالب آیا تو مسلمانوں کو کیا کیا ملا یہ اللہ تعالی بتا رہا ہے آپ کو معلوم ہے اسلام کی ایک تاریخ اسلام کی تئیس سال کی تاریخ تئیس سال کی تاریخ تئیس سال میں تیرہ سال مکہ میں گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سال تیرہ سالوں میں بہت ستایا گیا آپ کو بہت تکلیفیں دی گئیں آپ کو اور آپ کے ساتھ جو صحابہ اسلام قبول کیے تھے اس میں تھی کس لوگوں کو تو جان سے بھی مار دیا گیا مرنے والوں میں یعنی شہید ہونے والوں میں عورت بھی تھی ان سب کو شہید کر دیا گیا ظلم حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا تو ایک ایک کر کے مسلمان ہجرت کرتے تھے اپنا وطن چھوڑتے تھے مکہ چھوڑتے تھے وطن سے آدمی کو کتنی محبت ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہیں لیکن یہ مجبور ہو گئے لوگوں نے ان کو مجبور کیا وطن چھوڑنے پر تو سب سے پہلے یہ لوگ حبشہ گئے حبشہ یہ سب سے نزدیک تھا مکہ سے ریٹسی سے سب سے نزدیک حبشہ تھا جسے آج ایثوپیہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ان صحابہ کو کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے رحم دل ہے اور وہ مذہبی لوگوں کا قیال کرتا ہے تم لوگ وہاں چلے جاؤ تو گئے یہ ایک دو چار جاتے تھے اسی مسلمان تک حبشہ چلے گئے ایک ہجرت یہ تھی اس کے بعد دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوتی تھی مدینہ گئے صحابہ تیرہ سال کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ ہجرت فرمائے تو ہجرت کا واقعہ بھی سورہ توبہ کے اندر ہے لیکن میں آج نہیں بتاؤں گا یہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا کیونکہ آج میرے سامنے کچھ اور باتیں ہیں تو اس طرح مسلمانوں کو ستایا گیا ان کو کوئی حق نہیں دیا گیا ان کی جائداد تو کچھ تھی نہیں ان کے پاس کچھ روپیا پیسہ تھا اس کو بھی چھین لیا ان کی بیو بچوں کو بھی چھین لیا ان کے کاروبار پر خبزہ کر لیا اس طرح انہوں نے ستایا مسلمانوں کو بہت ستایا تیرہ سال گزر گئے مدینہ جانے کے دو سال کے بعد پہلی جنگ ہوئی اسلام اور کفر کے درمیان اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر اس جنگ میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا مسلمانوں کو جیت تو یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ بدل رہی ہے ٹرننگ پینٹ کہتے ہیں اس کو نقطت التحول کہ یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ بدل رہی ہے مسلمانوں کا ظلم مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا تھا یہ کم ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تک جو لوگ ظلم سہتے رہے آج ان کو ظلم آج ان کو بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کے اندر آپ اس کے مطالب سنیں گے آپ تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کفار و مشرقین دنیا میں جہاں بھی رہیں ان کی ایک ہی عادت ہے ان کی ایک ہی عبادت ہے یہ سے پہلے سورہ انعام میں میں نے آپ کو بتایا کہ جانوروں کے ساتھ جیسے آج ہمارے ملک میں غیر مسلم کرتے ہیں اسی طرح عرب کے کفار اور مشرقین بھی کرتے تھے وہی رسم و رواج وہی عقیدے ان کے تھے آج بھی ان کے تو یہاں ایک بات سورہ انفال میں اللہ تعالی یہ بتاتا ہے کہ عبادت بھی دیکھیں آپ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ کفار و مشرقین قابت اللہ کے اندر عبادت کرتے تھے عبادت کیا تھی نماز پڑھتے تھے کہتا ہے اللہ تعالی نماز ان کی کیا تھی دعا کیا تھی وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءُمْ وَتَصْدِيَا فرماتا ہے اللہ تعالی ان کی عبادت ان کی دعا اور ان کی نماز کیا تھی سیٹھی و جانا تالی پیٹھنا مکہ میں قابت اللہ میں یہ لوگ ایسا کرتے تھے تو اسی لئے میں نے کہا کہ یہ جہاں بھی رہیں ان کے طور تاریخ ایک ہی ہیں ان کی عادت بھی ایک ہی ہے اور ان کی عبادت کے رسم و رواج بھی ایسے ہی ہیں تو انہوں نے بہت تنگ کیا مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بہت روپیہ پیشہ انہوں نے جمع کیا تو اسی ایک آیت میں اللہ تعالی سورہ انفعال میں فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیسا نہ کریں یہ یہ شکست کھائیں گے بہت صاف صاف ان کو سنایا جا رہا ہے کیسی آئیت ہی دیکھیں آپ اس کا ترجمہ دیکھ کر سمجھ دیجئے فرماتا ہے اللہ تعالی فَسَيُنْفِقُونَهَ یہ لوگ جمع کریں گے پیشہ خرچ کریں گے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ثُمَّ تَقُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً لیکن جو کچھ یہ خرچ کریں گے ان کو پشتانا پڑے گا ثُمَّ يُغْلَبُونَ کیونکہ یہ شکست کھائیں گے یہ ناکام ہو جائیں گے یہ اللہ تعالی نے یہ بات سورہ انفعال کے اندر بتائی کہ لوگ جو روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں خوب چندہ کر کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے مسلمانوں کو بھگانے کے لیے ان کو بتا دیجئے کہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں بہت پشتائیں گے ان کی ساری کوششیں بیکار اور رائے کا جائیں گی یہ بات بتائی تو اب یہاں میں نے کہا کہ ٹرننگ پہنچ شروع ہوتی ہے تو سورہ انفعال اور سورہ توبہ میں ایسا سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے اللہ تعالی نے ان کو سرفراز فرمایا حکومت سے تو اب اللہ تعالی کہتا ہے کہ یہ حکومت تم کو بڑی مشکلوں سے ملی بڑی قربانیوں کے بعد ملی بڑے مظالم سہنے کے بعد تمہیں یہ چیز ملی ہے اور جو چیز اتنی مشکل سے ملتی ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہے اور اسے سنبھال کر رہنے کے لیے کیا کیا طور طریقے ہیں کیا کیا اصول ہیں کیا کیا تعلیم ہیں یہ اللہ تعالی نے بتائی تو میں نے سرسری طور پر ان کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے دونوں صورتوں کی روشنی میں تو آپ دیکھ لیجئے اس میں کونسی چیز مشکل ہے کہاں ہم سے غلطی ہوئی کہاں ہم سے غفلت ہوئی کیونکہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دمانے میں فتوحات کا سلسلہ جاری تھا روز صبح اٹھتے معلوم ہوتا سیریا فتح ہوا جارڈن فتح ہوا آج بغداد فتح ہوا جیران فتح ہوا ایسی خبریں سنتے تھے سب خوش ہوتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوتے تھے تو ان سے پوچھا گیا آپ پریشان کیوں ہوتے کہتے ہیں سلطنت بڑھتے جا رہی ہے میری ذمہ داری بڑھتے جا رہی ہے اگر بغداد میں اندر کوئی بکری بھی بھوکی یا پیاسی مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے یہ ایک بکری کی فکر ہے ان کو یہ ایک بکری اگر بھوکی پیاسی مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری حکومت میں تمہاری سلطنت میں یہ ایک بکری کیسے پیاسی مری کیسے ایک بکری بھوکی مرے گی یہ سوال کیا احساس تھا دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہزاروں آدمی لاکھوں آدمی مرتے ہیں بلکہ مارے جاتے ہیں کسی حکمران کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی بلکہ ہو سکتا ہے خوشی ہوتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت دینے کے بعد یہ بتایا کہ حکومت تم کو بہت مشکل سے ملی ہے بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے بہت ظلم سہنے کے بعد اس کو سمحال کر رہنا سمحال کر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے میں یہ اصول آپ کو اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اللہ کے ہر حکم اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکاؤ اور اس پر عمل کرو میں جلدی جلدی پڑھتے ہوئے جاؤں گا تقوی اور خشیت اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور کبھی تم مغرور نہ ہو جاؤں اتحاد و اتفاق مل کر رہو تمہاری صفوں میں کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے سب کی آواز یہ کھو سب کی بات یہ کھو سب کی عبادت یہ کھو سب کی مسجدیں یہ کھو سب کے مدرسیں یہ کھو سب کی یدگاہیں یہ کھو اتحاد و اتفاق کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے جہاد میں ثابت قدمی اگر کبھی مقابلے کی نوبت آتی ہے تو جم کرے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے بزدلی نہیں مازی کو نہ فراموش کریں یہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالی کہ تم کیسے تھے اسے مت بھولو کہتا ہے اللہ تعالی یہ قائط میں اللہ تعالی فرماتا ہے یاد دلاتا ہے وذکرو اس کنتم قلیل یاد کرو تم کم تھے کمزور تھے ہر طرف سے لوگ تم پر یلغار کرتے تھے تمہیں مارتے تھے تمہارا گلہ دباتے تھے تمہاری آواز کو کچلتے تھے تم کو قرآن پڑھنے نہیں دیتے تھے ازان کے لیے نہیں نماز کے لیے نہیں یہ مت بھولو کس طرح سے تم اوپر آئے یہ تم یاد رکھو مازی کو کبھی فراموش نہ کرو عمر بالمعروف نہیں عند المنکر ہمیشہ اس دنیا میں بھلائی کو پھیلاؤ اور برائی کو روکو امانتوں کی حفاظت کرو جو بھی امانت ہے روپیے کی پیسے کی اہدے کی علم کی اور باتوں کی جو بھی امانت ہے اس کی حفاظت کرو اس میں کسی خسم کی خیانت نہیں ہونا چاہیے مال غنیمت کی منصفانہ تقسیم مال غنیمت کہتے ہیں کفار کے ساتھ جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اتنا ستایا مسلمانوں کو کہ ان کے کاروبار پر قبضہ کر لیا اور ان کے پاس جو کچھ جائداد تھی اس کو چھین لیا اب ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے یسلونک عنجل انفال کا معنی یہی ہے کہ لوگ صحابہ سوال کرتے ہیں کہ کفار کا جو مال آ رہا ہے اس کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں تاریخ کیسے بدلتی ہے دن ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا جو لوگ اچھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو اوپر کرتا ہے اور جو لوگ بدل جاتے ہیں اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اپنے اصولوں کو اور اپنے عقیدے کو بدل دیتے ہیں وہ اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال غنیمت کی منصفہ نہ تقسیم کرو یہ مال جو تمہارے پاس آتا ہے تمہارے دشمنوں کا اسے انصاف کے پاس تقسیم کرو اختلاف و انتشار سے پناہ مانگتے رہو بہت بری چیز ہے اختلاف و انتشار آج پوری امت مسلمہ اسی میں مبتلا ہے چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو اختلاف و انتشار سب یک دوسرے کے خلاف ہیں ہمارے دل یک دوسرے کے خلاف ہمارے خیالات ہماری سوچ ہمارا عمل اختلاف اللہ نے فرمایا اطیو اللہ و رسولہو ولا تنازعو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسی صورت میں سورہ انفال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فرما برداری کرو اختلاف ہرگز نہ کرو اختلاف اگر تم کروگے ناکام ہو جاؤگے زلیل ہو جاؤگے اور تمہارا روگ دشمن کی دل سے نکل جائے گا اور تم شکست کھاؤگے اللہ تعالیٰ نے اسی روز فرمایا پہلے ہی دن ہتیار سازی میں ہر چیز کی قربانی دو یہ بھی ایک بات بتائی یہ کس نے کیا بتائی آپ ہتیار سازی یعنی جس زمانے کا جو ہتیار ہے راکٹ ہے آئیٹم ہے جس زمانے کا جو ہے توپ ہے وندوق ہے وہ زمانے کی بات تھی تلوار تھی تو اگر آج کے زمانے میں جو ہتیار ہے یہ ہتیار میں دنیا کی کسی قوم سے تمہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صورتوں کے اندر یہ تعلیم ہے ہتیار سازی میں اس میں کتنا بھی خرچ ہو تم لگا دو پیسہ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا انتم لا تظلمون فرمایا کوئی تم پر ظلم نہیں کرے گا فرمایا دیکھ رہے ہیں آپ یہ اللہ تعالیٰ آپ نے بندوں کو بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں عزت سے جینے کے لئے تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے تو اس میں ایک بات اس نے یہ بتائی کہ ہتیار کی جو دوڑ ہے اس دوڑ میں تمہیں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس میں کتنا بھی خرچ ہو لگاؤ تم کو واپس مل جائے گا جو بھی لگاؤ گے سرمایا تم کیپٹل لگاؤ گے واپس مل جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ کوئی تم پر ظلم نہیں کرے گا اس میں سب کتنی غفلت ہوئی ہو رہی ہے دیکھتے جائیے آپ ہر چیز ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی عہد و پیمان کا تحفظ جو بھی وعدہ کرتے ہیں انسانوں سے جو وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کی پوری حفاظت کرنا چاہیے شاعر اسلام کی پابندی اسلام کے شاعر یہی ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے عمرہ ہے ایسی جتے بھی احکام ہیں اسلام کے اس میں سب کو پابند ہونا چاہیے غفلت نماز میں غفلت روزہ میں غفلت حج میں غفلت زکاة میں غفلت یہ بات نہیں ہونی چاہیے تعمیر مساجد کے اصول و آداب مسجد کیسے بنائی جائے کون سے پیسوں سے بنائی جائے اور مسجد بنانے والے کے اندر کیا کیا اخلاق ہوں آداب ہوں دین ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ان صورتوں کے اندر کفر کے ساتھ بنائی جا سکتی ناجائز مال کے ساتھ مسجد نہیں بنائی جا سکتی بے نمازی مسجد نہیں بنائے گا مسجد وہ بنائے گا جو نماز پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکاة دے گا یہ سب پوری تفصیل ہے میں صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس تعلیم پر تم عمل کرو گے تو یہ حکومت جو تم کو بڑی مشکل سے ملی ہے ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی تو دیکھئے غلطی کہاں ہمیں دیکھئے اللہ اور رسول کی محبت مقدم بہت سی چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے بی بچوں سے محبت ہوتی ہے گھر سے کاروبار سے وطن سے بہت سی چیزوں سے محبت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے اس کے بعد ہی دوسری محبتیں کبر و غرور اور تکبر سے بچو کبھی بھی آدمی کو کچھ بھی مل جائے دنیا مل جائے کچھ بھی مل جائے اسے متکبر نہیں ہونا چاہیے مغرور نہیں ہونا چاہیے اس سے بچنا چاہیے خود اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتایا کہ جنگ بدر میں تم تین سو تیرہ تھے تم کو فتح ہوئی کیونکہ تمہارا ایمان بڑا تھا اور جنگ ہنین میں تمہاری تعداد بہت بڑی تھی تم نے کہا آج ہم کو کون شکست دے سکتا ہے شکست ہی اس جنگ میں یہ واقعہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ولماء اور ایمان کی اطاعت کے حدود علماء ہوں یا تمہارے بڑے بڑے امام ہوں فتوہ دینے والے یہ سب ان کی اطاعت میں یک حدر یک لیمٹ ہے آنکھ بند کر کے کیونکہ اسی کی وجہ سے شرکایا سمجھ لیجئے حد سے زیادہ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے فرما برداری اطاعت جب ہو جاتی ہے تو لوگ ان کا ہاتھ چومتے ہیں پیر پڑتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بھی تم یک حد یک لیمٹ کے اندر رہنا کسی کا بھی احترام اگر کرنا ہے تو احترام کی یک حد ہے اس کے اندر تم کو رہنا چاہیے مال و دولت کا انفاق مال و دولت کو جمع جمع کر خزانے کے سانپ بن کر نہیں رہنا چاہیے دیکھو کس کے پاس نہیں ہے کون ضرورت مند ہے اپنے طور پر دینے کی بجائے سب لوگ مل کر یک بیت المال بناو اور اس کے ذریعے اسے کام کرو کہ مسلم سوسائٹی سے غربت کا خاتمہ ہو جائے یہ ایک فرمایا اللہ تعالیٰ نے شاعر اسلام کا احترام یہ تو پہلے بھی ایک بات آئی میں بتا دیا نازک لمحات میں بہادری کا مظاہرہ جب بھی اسلام پر کوئی خطرہ آتا ہے اور اسلام کو کوئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تم کو بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے غیر ضروری خواہشات سے پرہیز یعنی انسان کی خواہشات کی انتہا نہیں رہتی انسان چاہتا ہے وہ بھی ملے یہ بھی ملے ایسا ہو کھانے میں پینے میں پہنے میں کار میں موٹر میں بنگلے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضروری خواہشات تم پوری کرو لیکن جو غیر ضروری خواہشات ہیں ان سے پرہیز کرو راحت و آرام کی قربانی ہمیشہ آدمی آرام چاہتا ہے راحت چاہتا ہے اتمنان چاہتا ہے ایسا نہیں کبھی کبھی اسے راتوں میں اٹھنا چاہیے راتوں میں اٹھ کر دعا کرنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے یہ روزے وغیرہ یہی سکھاتے ہیں سمجھئے حج بھی ایسا ہی ایک جہاد ہے سمجھئے حج میں آپ کو گھر کا آرام نہیں ملتا آپ چاہے حج میں کہیں فیسٹار ہوتل میں ٹھہرے یا کہیں بھی ٹھہرے ہوائی جہاز سے آپ جائیں آپ کو آرام نہیں ملے گا تو راحت و آرام کی قربانی کرو جان و مال کی قربانی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرو اور اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لئے تیار رہو پھر اخیر بات اس میں یہ بتائی علم دین میں کچھ لوگوں کا تفقہ علم دین جو ہے جس کے ذریعے مسئلے معلوم ہوں خطوے دیے جائیں فتوے دیے جائیں اور لوگوں کو صحیح رہنمائی کی جائے اس کے لئے کچھ لوگوں کچھ لوگوں کو سب لوگوں کو نہیں کچھ لوگوں کو تیار کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ هُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ کہ ہر جماعت میں سے ہر قبیلے میں سے ہر خاندان میں سے کچھ لوگوں کو علم دین میں بہت مہارت حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرسکے اس کے بعد آخری آیت سورہ توبہ کے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّعُوفُ الرَّحِيمِ کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ بڑی خوبیوں کے مالک ہیں تم ان کی اطاعت کرتے ہو اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہو تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے تم ان کے احکام کی نافرمانے کرتے ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے ایسا رسول خسمت والوں ہی کو ملتا ہے تم ان کی پوری فرما برداری کرو اور ان کے ہر حکم کا تم خیال رکھو احترام کرو جس پر ختم ہوتی ہے تو اس صورت میں دو تین باتیں آئیسی ہیں ہم کو الگ سے بتانے کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بتاؤں گا اللہ تعالی ہم جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں ایک صالح انقلاب پیدا کرے ہمیں نیک بنائے پاگیزہ بنائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے اور جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے ہماری زمان پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے ہمارے آزبائشوں کو ختم فرمائے ہمارے تمام بیماروں کو صحت آجلہ اور شفائے کاملہ نصیب فرمائے پریشان حال انسانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے من جنت الفردوس اور علائلیین میں جگہ نصیب فرمائے زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے ربنا تقبل منا انکا امتا السمی العلیم وتب علینا انکا امتا التباب الرحیم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلى اللہ تعالی وسلم على خیر قلقه سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین برحمتك يا رحم الراحمین والحمد للہ رب العالمين